گوڈ مارننگ سبھی کو ابھی ہم جا رہے ہیں اگر تلا کے اور یہ ہے نیسنل ہائیوے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی ہریالی چھائے ہوئی ہے ویسے بھی یہاں پہ ہریالی تو ہر جگہ رہتی ہے گرمی بھی اسی اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ ہے پر ہریالی ہر جگہ ہے خب ساری بارے سوئی تھی نا پہلے اور یہ ہے اگر تلا کا میوجیم اس محل کو میں نے پہلے بھی ایک بلوگ میں دکھایا ہے پر ہم آج اندر میوجیم دیکھنے کے لئے گئے تھے باہر آگئے ہیں اور میوجیم جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کی سسکتی جاننے کا موقع ملتا ہے تو یہاں اگر آپ میوجیم میں آتے ہیں تو آپ کو پورے نورتھ ہیسٹے کے الگ الگ راجیوں کی جھاکیاں الگ راجیوں کے پہناوے وہاں کی سسکتی کو جاننے کا موقع ملتا ہے اور اس سے بھی جادہ یہاں پہ جب بانگلہ دیس آجاد ہوا تھا پاکستان سے تو وہاں پہ کیا کیا تھا بھارت پر سے نے اسے آجاد کرنے کے لئے وہ سب یہاں پہ دس آیا گیا ہے تو جرور آئیے گا اس مجیم کو دیکھنے کے لئے اور یہاں صرف بیس روپے کا ٹکاپٹ ہے اور بہت کچھ آپ جان سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا کھانی کے لئے سے رہے ہیں سا پھلے ہیں اور اس کے بازے ہم نے کھائے چھولے اور بھٹورے جس میں بھٹورے میں یہاں پہ جو چھولے تھے وہ بہت اچھے تھے تو یہاں پہ ہم نے چھولے بھٹورے کھائے داخل dioش نہیں کوشھیلاغ کے لئے اور میں بہت سا جادہ کی جگ'mال ہمارے یہاں کی طریب بہت بڑا مارکے کی ہے راکیوں کا کہیں کہیں پہ لوگ اسے جول پہ نے پھڑا واپ ہے اور میں نے کچھ ٹیفنگ کھریتے ہیں بچوں کے جو اسکول کے ٹیفنگ تھے وہ کھراہ ہو چکے تھے تو میں نے کچھ دو یہاں پہ ٹیفنگ کھریتے ہیں ان کے لنچ باکس کے لیے اور دیکھے گا ہماری بلیاں رات کو کس طرح دروازے پہ سوئی رہتی ہیں اور مجھے بڑا ہی دکھ لگتا ہے جب تک میں ان کو کھانا نہ دھونا میں کوئی نید نہیں آتی ہے تو میں دو روٹی ایسٹا بنا کے ان کو دودھ میں ڈال کے پھر ان کو دینے کے لیے ہمیشہ رات کو میں دیتی ہوں اور اس کے بعد ہی اپنا کھانا کھا کے پھر میں اندر آ جاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے باہر ان کو دینے کے لیے جیسے دروازہ کھولا یہ سب سوئے ہوئے تھے اور جیسے ان کو پتا جلک ان کے کھلی کیسے یہاں پہ میاں میاں کرنا شروع کرتی ہے ان کو پتا کچھ نہ کچھ نہیں لے کے آ رہی ہے ہمارے لیے تو یہ سیدھے وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ میں ان کے لیے کٹوریا رکھی رہتی ہوں تو پیچھے سائٹ میں ان کے لیے کٹوریا رکھی رہتی ہوں تو یہ سیدھے وہاں پہ جائیں گے اور میرا انتجار کرتے ہیں کہ یہاں پہ کھانا لائے گی اس لئے پھٹا پھٹ وہاں کی اور دوڑ لیں ویسے یہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے ٹیپین بھی رکھی رہتی ہوں تو یہاں پہ ابھی تو ایک ہی ہے تو میں یہاں پہ ان کو دے دیتی ہوں کبھی کبھی لگتا ہے میں کیوں دے رہی ہوں ان کی عادت تو خراب نہیں کر رہی ہوں میرے بعد یہاں پر ہم لوگ نہیں رہیں گے تو کون دے گا پر نہیں دو اس چینی نہیں آتا ہے کہ ان کو بھوکے ہوں گے رات پھر بھوکے ہوں گے کیا کھائیں گے اس لئے میں ان کو دیتی ہوں دودھ آدھا لیٹر تک دودھ ہے ہمارا صرف ان کے لئے لگتا ہے چھوٹے بچے بھی ہیں تو وہ تو دودھی پیتے ہیں وہ روٹی نہیں کھاتے ہیں بیس اس لئے آدھا لیٹر دودھ صرف ان کے لئے چیئے ہوتا ہے ہمیں اور کیا کریں بیس ایسے ہی ہے اور ان کو کھانا دینے کے بارے ایک سکون سا رہتا ہے کہ چلو کھانا دے دیا اور چلو ہم جتنے سال بھی یہاں پر ہیں ایک سال یا چھہ مینے جتنے بھی ہیں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یہ پل جائیں گے اور بہت اچھا یہ اپنا آپی دن بھر کھا لیتے ہیں جیسے میں گھر پر نہیں رہتی ہوں جیسے کھو میرے انتیار گھر رہاں